اسلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں سب امید اللہ کے فضل و قرم سے سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیر خیریت سے اپنے افضل و امان میں رکھے تندرستی صحت لمبی زندگی عطا فرمائے تو چلتے ہیں ویورز آج کی ریسپی کی طرف آج ہم بنا رہے ہیں بیسن سوجی کے برفی تو بہت آسان ہے ضرور ٹرائی کرنی ہے سب سے پہلے ہم ایک خالی بول لے لیں گے تو اس بول میں ہم ڈال دیں گے ڈیڑھ کپ بیسن یہ چھان کے لیے ہوگا ہے آپ نے بھی چھان کے لینا ہے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں سوجی آدھا کپ کوئی بھی کپ آپ لے لیں اسی سے ساری پہمائش کر لیں تو اس کے بعد اس کو میکس کریں گے ہم نے اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے تو یہ میکس جتنا صحیح ہوگا تو اتنے آگے صحیح بنیں گی برفی ہماری تو یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے آپ نے بھی تو مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ کیسے بنیں آپ سے تو اس کے بعد ہم گی لیں گے ایک بٹا تین کپ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے دو چمچ ہم نے ڈال دینے ہیں پہلے اس کے بعد باقی جونیو سخت ہوتا جائے گا ہم اس میں ڈالتے جائیں گے گی ایک ایک چمچ کر کے تقریباً چار چمچ ہم نے لیے ہیں دو ہم پہلے ڈال دیتے ہیں ایک ایک کر کے بعد میں ڈالیں گے تو ابھی ہم نے بیسن ڈال دیا اس میں بیسن سوجی جو میکس کیا ہوا تھا ابھی وہ ڈال کے ہم اس کو پکائیں گے لو فلیم پر پکانا ہے یہ سب یہ دیکھنے ابھی یہ سخت ہو گیا تھوڑا سا تو ابھی ہم اس میں ایک چمچ جو ہے اور جی جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے وہ ڈال دیں گے یہ ایک چمچ ڈالنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ پکائیں گے تو یہ دیکھنے ابھی جونیو پکتا جائے گا یہ سوجی بلکل دانے بنتے جائے گی اور بہت زبردست قسم کی سویڈ تیار ہو جاتی ہے تو ابھی ہم نے چینی اس میں ڈال دیں ایک بٹا تین کپ چینی پوٹر ہے یہ آپ نے اس کو پیس لینا ہے کسی جار میں کسی مکسی میں پیس کر اس کو چینی پوٹر بنا لیں کیونکہ چینی جو ہے وہ حل نہیں ہوتی کیونکہ گئی ہے اس میں صرف اس لیے آپ اس کو چینی پوٹر بنا دیں تاکہ وہ مکس ہو جائے گی اس میں سے تو یہ دیکھنا ہے ابھی اس کے یعنی اس طرح یہ بالکل کڑائی کو چھوڑ رہا ہے کڑائی کو جب چھوڑ دے تو ہم اس کو اتار دیں گے لیکن ابھی ہم اس کو بکا رہے ہیں اس کے بعد ہم ایک ٹری لیں گے اس میں ہم اس کو برفیہ لیٹرے جو کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک پیپر لے کر ہم اس کو بھی ایسے ہی گریس کر لیں گے تو یہ گریس ہم نے کر لیا ابھی اس میں ہم پستے جو ہیں تھوڑے سے یہ کٹے گئے تھے یہ ڈال دیتے ہیں پستے یہ کارنش کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں تو یہ اس لیے میں نے پہلے ڈال دیا یہ مکس ہو جائیں گے اس میں لیکن یہ ایسے ہم ڈال دیتے ہیں تو آپ بشاک اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بیچ میں بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی ڈالنا چاہیں لیکن یہ میں نے نیچے ڈال دیا ابھی یہ مکس ہو جائیں گے اس میں تو یہ دیکھ لیں ابھی یہ تیار ہو گیا ابھی یہ کڑائی کو بالکل چھوڑ دیا اس نے یہ لیکن بالکل کچھ بھی نیچے پکڑے ابھی ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اس میں اپنے ٹرے میں تو یہ دیکھ لیں ابھی یہ ٹرے میں اٹھا کے اس کو اٹھا کے پورا ڈال دیں یا آستہ آستہ ایسے ڈالیں جیسے بھی ایسے ٹرے میں ہم ڈال دیں گے تو ہم نے ٹرے میں ڈال دیا ابھی یہ ٹری میں تھوڑا سا ببل ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا اس کو ہلا کر تو اس کے بعد ہم اس کو راکھ دیں گے فریج میں یہ فریج سے ہم نے نکال دیا کم سے کم دو گھنٹے تک آپ نے فریج میں رکھنا ہے تو یہ تھوڑا سا سائیڈوں سے پریس کریں تاکہ یہ چھوڑ دے ٹری کو تو اس کے بعد ہم اس کو الٹا کریں گے اس میں دوسرے کسی برطن میں کسی چیز میں الٹا کریں تو یہ ہم نے بہت ہی آسانی سے نکل جاتا ہے دیکھ لیں ابھی ہم اس کا پیپر اٹھا لیں گے حرام سے پیپر اٹھ جائے گا کیونکہ ہم نے گریس کیا ہوا تھا اس لئے پیپر اٹھنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی دیکھت نہیں ہوگی یہ دیکھ لیں یہ بھی پیپر اٹھا لیا ابھی ہمیں اس کو درمیان سے ایک کاٹ لیں آپ اپنی مرضی سے کاٹ سکتے ہیں ایسے میں نے درمیان سے کاٹ کے تو یہ پیسز کے بنا دیا آپ کسی بھی شیب کے پریس بنا سکتے ہیں چھوٹے بڑے جو بھی بنانا چاہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تو انشاءاللہ ضرور ٹرائی کریں گے آپ تو ٹرائی کر کے مجھے بتانا ہے نیکسٹ کسی ریسپی پہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان